موسیقی اسلام علیکم میں ہوں قلیم اللہ آج ہم بات کریں گے ترکی میں ترمریک یعنی حلدی کا کاروبار بڑے پمانے پر کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام قلیم اللہ میں ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں بھی ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں بتائیں کہ ترکی میں ترمریک یعنی حلدی کا کاروبار بڑے پمانے پر کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں بتائیں کہ پوٹینشل کیا ہے جی کلیم اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے بہت شکریہ سر اور سوال بھی کافی لمبا ہے جی سر بلکل تو اس لئے ہم بات کرتے ہیں ٹرکی جو ہے اپنی ضرورت کی جتنی بھی حلدی ہے وہ ساری کی ساری امپورٹ کرتا ہے ترکی میں حلدی کی جو ہے وہ پروڈکشن نہیں ہوتی جی سر تو وہ زیادہ تر حلدی جو ہے وہ ایران سے اور انڈیا سے امپورٹ کرتا ہے جی سر اور کچھ مقدار میں پاکستان سے بھی کرتا ہے تو ایرانی لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے حلدی امپورٹ کر کے ٹرکی کو سپلائے دیتے ہیں جی سر بلکل ٹھیک ہے تو ایرانی ایز ای میڈل من کام کرتے ہیں تو وہ پاکستان سے بڑے پرمانے پر حلدی کی امپورٹ کر کے آگے ری ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹرکی کو اور ریشیا کو ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا سر اور اسی طرح سے جو ٹرکی اپنی ضرورت کے مطابق انڈیا سے بھی امپورٹ کرتا ہے اور کچھ وہ پاکستان سے بھی جی سر تو اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرکی کے اندر کیونکہ ہلدی ہر ہر ریسٹورانٹ کے اندر ہر گروسری سٹور پہ اور ہر جگہ پہ ہر گھر میں کھائی جاتی ہے ٹرکیش لوگ جو ہیں ان کے کھانے کا ایک بیسی کا حصہ ہے ہلدی تو ہلدی ہے سرخ مرچ ہے سپائسز ہیں یہ ساری یوز ہوتی ہیں ٹرکی میں جی سر تو جب ایک ایسی کمیونٹی جو ہر گھر میں استعمال ہو رہی ہے لیکن اس ملک میں پیدا نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمپورٹ ہو رہی ہے تو ایمپورٹ جب پاکستان ایک دنیا کا چوتھا پانچوہ بڑا ملک ہے جہاں پر ہلدی بہت زیادہ گروہ ہوتی ہے اور وہاں سے ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے جی ساری یعنی تقریباً پاکستان کا سکسٹی پرسنٹ جو پیدا ہوتی ہے ہنڈر پرسنٹ فورٹی پرسنٹ لوکلی کنزیوم ہوتی ہے سکسٹی پرسنٹ ایکسپورٹ ہو جاتی ہے زبردستہ ہے تو وہ جو ہے اس میں اس لیے اگر ہم پاکستانی اس سیکٹر کو تھوڑا سا فوکس کرتے ہوئے ہلدی پاکستان سے ڈریکٹ ٹرکی امپورٹ کرتے ہیں جی سار اور خود ریسٹرانوں کو سپلائی دیتے ہیں گروسری سٹوروں کو ہول سیل دیتے ہیں اور ایک اپنا نیٹورک بنا کے اس پر کام کرتے ہیں تو وہ جو ڈریکٹ ایک بینیفٹ ہے وہ ہمیں ملے گا اور ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا جی سر ایسا ہی ہے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ٹرکی کن ممالک سے ہلدی امپورٹ کرتا ہے جی ڈیفینیٹلی اب یہ دیکھیں کہ میں نے بتایا کہ جیسے ٹرکی پرائمری ایران سے اور اس کے بعد انڈیا سے جی سار اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے کچھ کوئنٹی میں امپورٹ کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چائنہ ہے پیرو ہے اور انڈونیشیا جی سار ان ممالک سے بھی جو ہے کچھ استعمال کوئنٹی میں ہلدی امپورٹ ہوتی ہے بہت شکریہ سر آپ کا سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہلدی کے استعمالات کیا کیا ہیں جی بلکل آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ڈریکٹ ایز ای فوڈ یہ ہوتی ہے ہلدی جی سار دوسرا جو کاسمیٹک انڈسٹری کے اندر ہلدی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تیسرا میڈیسن انڈسٹری کے اندر ہلدی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جی سار یہ انٹرنل جو ہوتے ہیں انٹی کینسر آپ کہہ سکتے ہیں مٹاپا کم کرنے کیلئے مختلف دھائیاں اس میں استعمال ہوتی ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کو اور ٹریٹمنٹ کے لئے استعمال جی سار بنتی اس کے لئے دل کے مریضوں کے لئے اور انٹی کینسر میڈیسن بنانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے زبردہ سار اب اب جتنی بھی بماریاں ہیں جو انٹرنل آ جاتی ہیں جسمانی جسم کے اندرونی بماریاں ان کے ٹریٹمنٹ کی جتنی بھی میڈیسن ہے اس میں حلدی استعمال ہوتی ہے اس کے اندر جی ساہر اس کے ساتھ ساتھ یہ حلدی جو ہے کاسمیٹک انڈسٹری کے سکین کے لیے ڈرمیٹالوجی جو ہے ڈرمیٹالوجیسٹ جو میڈیسن یا جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کا اس میں بھی استعمال ہوتی ہے جی ساہر آپ نے دیکھا کہ پاکستان یا انڈیا میں جب شادی وغیرہ کرتے ہیں تو وہ حلدی اور اپٹن وغیرہ لگاتے ہیں دولن کو تو وہ یہ ایک پیانی ٹریڈیشن ہے لیکن اس کا کاسمیٹک میں بھی استعمال ہوتا ہے بڑے پمانے پر جو ہے جی ساہر بلکل ٹیک ہوئے کہ ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اسی لیے جو کھانا ہے کاسمیٹک انڈسٹری ہے اور میڈیسنال انڈسٹری ہے ان تینوں میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہے جی سر بلکل ٹیک ہے بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستانی بھائی ترکی میں کس طرح سے حلدی کا کاروبار کر سکتے ہیں کیا پوٹینچل ہے ان کے لیے جی میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو پاکستانی بھائی ترکی میں رہ رہے ہیں یہ کوئی بھی بندہ جو ہے اگر وہ بزنس کرنا چاہتا ہے ترکی میں تو وہ یہ ہے کہ وہاں کے ریسٹرانوں کے ساتھ آپ لوز شیپمنٹ مثلا پانچ سو کیجی ہزار کیجی منگوا کر آپ اس کی سیمپلنگ کریں ریسٹرانوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ جو گروسری سٹور ہے ان کو جی سار تو آپ حلدی کے ساتھ حلدی آہ سرخ مرچ اور باسمتی چاول یہ تین کمموریٹی کو آپ لیں حلدی سرخ مرچ اور باسمتی چاول ان تینوں کمموریٹیز کی آپ لوز شیپمنٹ پانچ پانچ سو کیجی منگوا کر اس کی سیمپلنگ کریں تو ہر ریسٹران کو اس کی ضرورت ہے درکی میں تقریباً چھے کروڑ ٹوریسٹ آتا ہے ہر ریسٹران میں چاول بھی پکتا ہے اور ہر ریسٹران کے کھانے میں مرچ بھی استعمال ہر ریسٹران کی کھانے میں حلدی بھی استعمال ہویا جی سر بorns چینکھ میں ترکی میں بھی ریسٹران میں بھی حلدی اور مرچ کا استعمال اور چاول کا استعمال ہے جی سر سر اور اس کے ساتھ جاتک گروسٹری سٹور ہر جگہ پر یہ سیل ہوتی ہے تو آپ اس کو امپورڈ کر کے ایک بڑے پильно بازار کر سکتے جی سر ایسا ہی اور چھوٹے پھر پانچ پر اگر آپ کرنا چاہتے گا آپ اپنا جو waxipper سیل سیل پوائنٹ بنا کر یا جو آپ جیسے ہوتا ہے نہیں ایک سٹال ٹائپ بزار ہوتا ہے وہاں پہ سنڈے بزار لگتا ہے فرائیڈے بزار لگتا ہے جمعہ بزار اور اتوار بزار وہاں پر بھی آپ اس کی جو ہے نا وہ کیجی کے حساب سے آپ سیلز کر سکتے ہیں بالکل صحیح ہے یعنی ہولسل اور ریٹیل دونوں ہو سکتے ہیں اور بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتے ہیں یعنی آپ جوب ڈھوننے کی وجہ اگر آپ اپنا خود کام کریں آپ پاکستان سے ایمپورٹ کریں یا آپ جو ہے یہ مثلا انڈیا سے پاکستان سے کسی بھی ملک سے زیادہ تر آپ پاکستانی ہے تو پاکستان سے بینیفیشل ہوگا انڈیا لوگوں کے لئے انڈیا سے ایزی ہوگا تو وہ ایمپورٹ کر کے وہاں پر لوس شپمنٹ مگوا کر اس کا آگے ہولسل اور ریٹیل کا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں جی ساتھ تو کیونکہ آپ کو جوب ملنا مشکل ہوتا ہے کسی بھی ملک میں لینگویج بیریئر ہوتے ہیں کلچرل بیریئر ہوتے ہیں ایڈوکیشن کے پرابلمز ہوتے ہیں آپ کے پاس سرٹن کوالیفکیشن نہیں ہوتی ہے ڈپلوماز نہیں ہوتے ہیں ڈگریز نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے آپ جو ہے وہ سیلف ایمپلائیمنٹ کر سکتے ہیں جی ساتھ تو آپ سیلف ایمپلائیمنٹ کرتے ہوگے اس طرح کی کوئی کمونٹیٹی ایمپورٹ کرتے ہیں اور اس کا ہولسل اور ریٹیل کرنا شروع کر جاتے ہیں بالکل صحیح ہے زبردست ساتھ تو میں یہ کہوں گا یہ تینوں کو ملا کر آپ کام کریں ریٹ چلی کے ساتھ باسمتی چاول اور حلدی ان تینوں کو مکس کریں اور آپ اس کا جو ہے لوز شپمنٹ مگاہ پوائن پوائن سو کیجی کی اور اس کو آگے سیمپلنگ کریں اور پھر آگے آرڈرز لے کر بڑھاتے جائیں اس کی شپمنٹ بلکل ٹھیک ہے سر یہ بہت اچھا ہے اور اس میں یہ ہے کہ لاؤس کا کوئی اس میں چانس نہیں ہے اور یہ فوڈ کموڈیٹی ہے جو پورا سال یوز ہوتی ہے اور اس میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے جی سر بلکل ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دنیا میں حلدی کے بڑے ایکسپورٹر ممالک کون سے ہیں جی جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان جو ہے یہ اور انڈیا تو انڈیا اور پاکستان کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں انڈونیشیا ہے برما ہے چائنہ ہے پیرو ہے یہ ممالک بڑے ایکسپورٹر ہیں حلدی کے انڈیا پاکستان برما چائنہ انڈونیشیا اور پیرو جی سر بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حلدی کا سکوک کیا ہے پوٹینشل کیا ہے اگر کوئی بندہ بزنس کرتا ہے حلدی کا تو اس کے لئے نئی مارکٹ کون سی ہیں کہاں پہ وہ آسانی سے بزنس کر سکتا ہے جی اگر تو آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے نئی مارکٹ ریشیا ہے جی سر اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی ہے یوکرائن ہے اور آزربائیجان ہے یہ نئی مارکٹس ہیں بالکل صحیح ہے آپ پاکستان سے ریشیا ٹرکی یوکرائن اور آزربائیجان میں کام کر سکتے ہیں جی سر لیکن اگر آپ ٹرکی میں موجود ہیں تو آپ کے لئے سب سے بیٹر یہ ہے کہ آپ پاکستان سے منگوئے اور ٹرکی میں اپنا ہول سیل کا بزنس شروع کر دیں جی سر اور انشاءاللہ اللہ برکت ڈالے گا انشاءاللہ سر بہت شکریہ سر آپ کا آپ نے بہت قیمتی معلومات سے اگاہ کیا مزید معلومات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ